اسلام علیکم دیئر فرینڈ ویلکم ٹو پاکستان جوب سیون ایٹ نائن آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بات کرنے جارہوں ایس ایف ایرپورٹ سکوٹی فورس کے ریٹن ٹیسٹ کے بارے میں کیا اس دفعہ ریٹن ٹیسٹ میں ایسے آئے گا اگر ایسے آئے گا تو وہ انگلیش میں ہوگا یا اردو میں ہوگا اور ایسے کے کتنے مارکس ہوتے ہیں اور کون کون سے ایسے ایمپورٹٹ ہوتے ہیں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بات کرنے جارہا ہوں اس لئے آپ لوگوں نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ ایک ایک سٹیپ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے اور ویڈیو کی طرف بندنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے بھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے شکریہ دیئر فرینڈ جو آج کا ہمارا مضوع ہے وہ ہے مضمون مطلب ایسے ریٹن ٹیسٹ میں آتا ہے کہ نہیں دیئر فرینڈ ائرپورٹ سکوٹی فورس کے جو ریٹن ٹیسٹ کے پیٹرن کے مطابق جو ائرپورٹ سکوٹی فورس نے جب بھی ریٹن ٹیسٹ کنڈکٹ کیا ہے تو ففٹی مارکس کا پیپر ہوتا ہے لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو مکمل پیٹرن کے بارے میں بتایا ہے اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کو اینڈ سکرین پہ وہ مل جائیں گے آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے اس میں میں نے یہ کمپلیٹ بتایا کہ آپ کا پچاس مارکس کا پیپر ہوگا لیکن اس میں میں نے ایک چیز نہیں بولی تھی ایسے کے بارے میں مجھ سے آپ کا سب سے زیادہ کوسٹن بھی یہ پوچھا جا رہا تھا کہ ایسے کے بارے میں بتائیں ایسے کون سا ہوگا اردو میں یا انگلیش میں یہاں پہ کلیر کر دوں کہ ریٹن ٹیسٹ میں آپ کا ایسے نہیں آئے گا ڈیر فرینڈ جو ایسے آتا ہے ایسے آپ کا انٹرویو کی ٹائم لیے جاتا ہے جو لوگ انٹرویو کو لفائی کرتے ہیں تھرٹی نمبر کا انٹرویو ہوتا ہے جس میں دس مارکس کمرہ امتحان جو ہوتا ہے حال میں آپ کے پوچھ جاتے ہیں جرنل نالج کے مختلف کوشن دس دس نمبر کے مطلب بیس نمبر کے دو مضبون آتے ہیں ایک اردو میں ہوتا ہے اور ایک انگلیش میں ہوتا ہے اب آپ لوگوں نے پرشان ہی ہونا آپ لوگ اپنے ریٹن ٹیسٹ کی اچھے طریقی سی پریپیشن کیجئے اس ریٹن ٹیسٹ میں ایسے نہیں آئے گا ایسے ڈیر فرینڈ پھر آپ کو بتا دوں کہ انٹرویو کے وقت ایسے آئے گا جو ایک انگلیش میں ہوگا ایک اردو میں ہوگا اس سے پہلے آپ لوگوں نے لکھ کے پھر آپ لوگوں نے جرنل نالج کا ادھر ٹیسٹ دینا ہوگا اگر آپ لوگوں کو کوئی حسن ہے تو کومیٹ میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ ٹھینکس فر واشنگ پاکستان زندہ باد پاکستان پا اندہ باد شکریہ